بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے بچوں سیونت کلاس کیسے ہیں آپ بیٹا آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیش نمبر 45 کھولیں جو کہ آج ہم سبق پڑھیں گے کسان کی دھانائی ٹھیک ہے اور یہ سبق جو ہے آپ کے پاس ایک لوگ کہانی ہے جو متحدہ ہندوستان کی لوگ کہانی مطلب ہندوستان میں جب مسلمان اور ہندوستان ایک ساتھ چاہا کرتے تھے تو اس وقت کی یہ لوگ کہانی ہے لوگ کہانی کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کسے کہتے ہیں ایسی کہانی جو مثال کے لیے لوگوں میں رواج پا جائے اور وہ کہانی سینہ بسینہ چلتی ہوئی جب جدید دور میں داخل ہوتی ہے تو اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے تو اسے لوگ کہانی کا نام دیا جاتا ہے لوگ کہانی میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ہوتا ہے اور اس سبق سے بھی ہم جو ہے اخلاقی سبق اخص کریں گے ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں پہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ کسان کی دانائی مطلب دانائی اکل مندی کسان کی اکل مندی کے بارے میں ایک کہانی آپ کے سامنے آئی ہے تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات سب سے پہلے آئے گی کہ اکل مندی اور دانائی سے ہر مشکل پر کابو پایا جا سکتا ہے اور ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ خاص الفاظ آئے ہوئے ہیں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس کہ ہاں پہ ہمارے پاس بہت سے محورات استعمال ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ محورات کون سے ہیں آپ کو بتا دیا گیا ہے پہلے بھی ٹھیک ہے بیٹا ہم سبق کو بقائطہ طور پر پڑھیں گے کہ ہمارے پاس اس سبق میں کیا بیان کر رہے ہیں مسننف ٹھیک ہے کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا ایک دن یہ بادشاہ سیار کرتے کرتے کسی گاؤں کی طرف جا نکلا اسے کھیت میں ایک کسان ملا بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ تم روزانہ کتنا کما لیتے ہو کسان بولا میں ایک روپیہ روزانہ کما لیتا ہوں ٹھیک ہے تو مزید اب آگے دیکھیں آگے کیا بادشیت ہوگی کسان اور بادشاہ کے درمیان جن میں سے چار آنے کھاتا ہوں چار آنے گرز اتارتا ہوں اور چار آنے کوئے میں پھینک دیتا ہوں چار آنے گرز بھی دیتا ہوں بادشاہ کو کسان کی بات سمجھ نہ آئی ٹھیک ہے بیس ٹرین کرتے ہیں بادشاہ کو کسان کی بات سمجھ نہ آئی تو اس نے کسان سے کہا جو چار آنے کسان تو کسان نے کہا کہ جو چار آنے میں کھاتا ہوں وہ اپنے اور بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے چار آنے والدین پر خرچ کر کے گرز اتارتا ہوں گرز اتارنا کا مطلب یہ کہ انہوں نے جو ہم پر ہمارے پالنے پوسنے میں ہماری نگذاشت کرنے میں جو وقت صرف کیا جو مشکت اٹھائی وہ نہ قابلے وہ کرز ہمارا اتار ہی نہیں سکتے والدین کا ٹھیک ہے لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے اور ایسی کوشش پر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں ٹھیک ہے والدین کا کرز اتارنا یہ ہوتا ہے چار آنے بچوں پر خرچ کر کے کرز دیتا ہوں کہ جب میں بوڑا ہو جاؤں گا تو اپنے میرے بچے جب جوان ہو جائیں گے تو انہیں میری اس بات کا احساس ہوگا کہ میرے والدین نے جو ہے میری پرورش کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کیا تو وہ میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنیں گے ٹھیک ہے اور چار آنے راہ خدا میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں آگے ہمارے پاس کیا ہے سبق میں بادشاہ کسان کے جواب سے بہت خوش ہوا اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا جب تک سو بار میرا مو نہ دیکھ لو یہ بات کسی کو نہ بتانا اگلے دن بادشاہ نے دربار میں آ کر وزیر سے ساری بات کا پوچھا ساری بات کا مطلب پوچھا کہ کسان اپنے پیسے کس طرح خرچ کرتا ہے وزیر نے جواب دینے کے لیے ایک دن کی محلت مانگ لی وزیر کسان کے پاس پہنچا مگر کسان نے کچھ بھی بتانے سے انگار کر دیا کیونکہ اسے اپنا وعدہ یاد تھا اور اشرفیاں لے کر اسے جواب بتا دیا کس نے کسان نے ٹھیک ہے اگلے دن جب بادشاہ نے وزیر سے دوبارہ یہی سوال پوچھا تو وزیر نے حرف بحرف ساری بات بتا دی نیکس پیچ پہ آئیں بادشاہ کو کسان پر غصہ آیا اس نے کسان کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے اور اس اہد شکنی کے بارے میں اب تمہیں سزا ملے گی کسان بولا میں نے کوئی اہد شکنی نہیں کی میں نے وزیر سے سو اشرفیاں طلب کی ہر اشرفی پر بادشاہ سلامت کی تصویر بنی ہوئی تھی اسی طرح میں نے سو بار آپ کا موں دیکھ لیا اور وعدہ پورا ہو گیا بادشاہ کسان کی اکل مندی پر خوش ہوا اور اسے اپنا وزیر بنا دیا درباری بادشاہ کی اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے ٹھیک ہے اور کسان کو مبارک باد دینے لگے تو بیٹا آپ کو کچھ سمجھ آیا کہ اس میں کیا ہمیں اخلاقی سبق مل رہا ہے اخلاقی سبق تو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام کو احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے اور کبھی مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اپنی سمجھ بوجھ کا استعمال کرتے ہوئے ہر مسئلے کو دانائی کے ساتھ حل کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں مزید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سبق میں اور ہمیں سبق کیا ملتا ہے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہر مسئلہ جو ہے اکل مندی سے حل کیا جا سکتا ہے دوسرے وعدے کی پابندی ہمیں کرنا سکھا رہا ہے سبق والدین کی خدمت کرنا سکھا رہا ہے یہ سبق اور اللہ کی رحم خرچ کرنے کا سبق بھی دے رہا ہے یہ سبق تو ایسی ہوتی ہیں لوگ کہانیاں جن سے ہمیں اخلاقی سبق ملتے ہیں ٹھیک ہے اور ان پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بھی آسان بنا سکتے ہیں یہ ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوا ٹھیک ہے آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اس کے الفاظ معنی کو تیار کرنا ہے میں نے کچھ چند الفاظ معنی جو کہ محاورات کے طور پر بھی آئے تھے اور چند الفاظ بھی تھے جن ان کے میں معنی لکھ رکھ ہیں آئیے پڑھتے ہیں ہمارے پاس پہلے لفظ ریعہ رحم دل جس کا معنی ہے رحم کرنے والا ٹھیک ہے ریعہ ریعہ اس کا معنی ہے جی ہماری پاس دوسرا لفظ آیا ہے ریعہ ملک میں رہنے والے دریا گافت پوچھنا معلوم کرنا روبرو آمنے سامنے آلی جا زیادہ عزت والا پالنا پوچھنا نگہ داشت کرنا مشیر مشورہ دینے والا دانتوں میں انگلی دبانا خاموش کھڑے رہنا دانا اکلمان زیرک خوشیار محلت وقفہ وقت آگ بگولہ ہونا محورہ ہے غصے میں آنا حرف بحرف لفظ اش اش کر اٹھنا اش اش کرنا شاباش دینا سرحان اچھا خیال کرنا چند الفاظ معنی تھی جنہیں میں نے یہاں پہ لکھا آپ انہیں تیار کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اور اس کے ساتھ میں آپ کو ہمورک دیتی ہوں دیکھئے گا ہمورک آپ کے پاس کیا ہے اس سبق میں سے محورات تلاش کر کے آپ نے ان کے معنی لکھنے ہے ٹھیک ہے پلس مشق میں سے میں آپ کو سوال دوں گی مطلب آپ نے یہ جو سارا سبق پڑھا اس سبق میں کچھ چند سوالات دیے گئے ہیں مشق میں کہ سوالات کے مختصر جوابات دیں آپ ان کے جوابات لکھیں گے سبق کے بارے میں آپ نے مزید کوئی سوال پوچھ سکتی ہیں اور یہ سارا کام آپ نے اپنی ورکشت پر کر سچوڈ دن گیارہ سے ایک بجے تک جمع کر آنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اور کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں تینک یو اللہ فیس